بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا میں زبان آکیل حسین اور اس وقت میں دسٹرک کسٹور کا سب سے خوبصورت ترین ایریا وادی داسکرم میں موجود ہوں اور آپ میں میری بیک سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ہرے برے خیت ہیں اور سر سبز پہاڑ اور ان پہاڑوں کے بیچ میں ہلکی سی برف بہت خوبصورتی ایریا ہے یہاں ہر سال میں لاکھوں کی تعداد میں ٹورس آتے ہیں اور یہاں قدرت کے حسین مناظر انتہائی قریب سے دیکھ کر خوب محسوس ہو سکتے ہیں آپ میری بیک سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو دو پہاڑوں کے بیچ میں دو پہاڑوں کے سنگم میں جو ایک پہاڑ نظر آ رہی ہے اس کے اوپر ہلکی سی برف بھی ہے یہ برزل ٹاپ ایریا ہے جب آپ دسٹرک کسٹور سے ہوتے ہوئے وادی داسکرم میں جب پہنچ جاتے ہیں تو اسی روڈ سے آپ پہ جب پہ چلم چوکی میں پہنچ جاتے ہیں اور چلم چوکی جو بیس کمپ ہے وہاں پہنچنے کے بعد اگر آپ سیدھے چلے جاتے ہیں تو آپ برزل ٹاپ سے ہوتے ہوئے وہاں سے آپ میرمارک گلتری شگمہ اور پھر دومیل ریمبو جیل تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہاں میرمارک اور گلتری اور دیگر جو وادیاں ہیں وہ بھی بے مثال ہے بہت ہی خوبصورت ایریا ہے اس کے علاوہ وادی داسکرم کا ہر گاؤں کی خوبصورت ہی بے مثال ہے اور یہاں جو چراغہ ایریا ہے وہاں بھی بے شمار خوبصورت جگہ ہیں بہت سی جیلے ہیں اور آج بھی وہ جیل تک ان جیلوں تک کئی سیاہ نہیں پہنچے ہیں لوکل لوگ تو جاتے ہیں لیکن باقی جو ملکی اور گیر ملکی جو سیاہ یہاں آتے ہیں ان کی ایکسس ان خوبصورت جیلوں تک نہیں ہیں کیونکہ یہ وادی بہت ہی خوبصورت ہے اور خاص کر موسم بہار میں یہ وادی کی جو خوبصورتی ہے اس پر ایک نکھار آتی ہے اور بہت ہی خوبصورت ایریا بن جاتا ہے اور یہاں ٹورس جو ہے بڑی تعداد میں آتے ہیں یہاں کچھ میرے ساتھ ہے اس سے وادی کے نوجوان بھی موجود ہیں میں ان سے بھی جانا چاہوں گا کہ اس وادی میں ہر سال کتنے ٹورس آتے ہیں اور اس وادی کے حوال سے مزید انفارمیشن بھی ہم ان سے لے لیں گے سلام علیکم آپ کا نام کیا ہے محبوب آلان محبوب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں ہر سال ٹورس سے کتنی تعداد میں آتے ہیں سر لاشتری ار سے جو ٹورس کی جو کانٹیٹی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ یہاں ٹورس آئے ان لوگوں نے دیکھا یہاں کی نیچریل بیوٹی یہاں سے جو آکے چلے جاتے ہیں وہ اپنے کولیکس ہوتے ہیں اپنے فرنڈس ہوتے ہیں ان کو جو نا یہاں کی بیوٹی کے بارے میں بتاتے ہیں پہلے ہزاروں کی تعداد میں آتے تھے تورس یہاں پر اب جو نا لاکھوں پر جو نا ان کی جو تعداد بڑھ گئی سر اچھا محبوب میں نے سنا ہے کہ اس وادی کے جو خاص کر چراغہ ایریا ہے وہاں بھی کئی خوبصورت جیل پائے جاتے ہیں اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں سر یہاں پہ جو چراغہ ہے اس سے داس کرم کے داس پائن اور داس بالا کی بیز میں جو چراغہ ہے اس میں ساتھ سے آن لیک ہے سر اس میں سے ایک یہاں کی بیوٹی اس میں خوبصورتی میں جو اضافہ کر رہی ہے اس کو کہتے ہیں ہم آئی لیک جیسے آگ جیسے سر اس جو لیک میں وہاں جو بندہ جاتا ہے وہی کا ہو کے رہ جاتا ہے اور اس کی سب سے اچھی خوصیت یہ ہے کہ سر وہ جو موسم کے حساب سے وہ اپنا رنگ بدلتے ہیں وہاں پہ اکیلے انسان وہاں پہ نہیں بیٹھ سکتا ہے کیونکہ وہ ڈراغونی ہے سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آئی لیک ہے یہ یہاں جو روڑ ہے داس پائن اور داس بالا کی بیچ میں جہاں سے چراغہ کی طرف جانا ہے کتنا دور ہے تقریباً سر کوئی پیادل ہم ٹریول کرتے ہیں دو سے تین گھنٹے میں وہاں پہنچ جاتے ہیں جو آم ٹورس ہوتے ہیں وہ کتنے گھنٹے پہنچ جائیں گے سر مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہاں تک گاڑی جا سکتی ہے روڑ نہیں ہے اگر روڑ بنائیں گے تو جائیں گے اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے سر لیکن ابھی روڑ نہیں ہے روڑ نہیں ہے بلکل اچھا جو جیل وہاں پائے جاتے ہیں ان کے نام بھی آپ کو آتے ہیں بس آئی لیک ہے اور اس میں سے ہاں سر اپنا ٹریج گیر کا ہم کہتے ہیں لیک کہتے ہیں دوسرا لولی چیش کا لیک کہتے ہیں چرخن کا لیک کہتے ہیں تو اس نام سے ہم اپنی شناز لنگویج میں اس کے جو ان کے نام رکھیں سر اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں حکومت کی جانب سے ان کا کردار کیسا ہے حکومت کا کیا کچھ حکومت نے کچھ کیا ہے بلکل نہیں سر یہاں کی بیٹی کے لیے یا ٹوریس کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی انتظامات نہیں ہے کوئی آدم توجہ نہیں ہے یہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے وہ جو کر رہی اپنے بلبوتے پر کر رہے حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے سر یہاں پر ٹوریس کے حوالے سے اچھا یہ جو آپ نے کہا کہ داس پائن اور داس بالا کے جو چراغہ ہے کافی دور ہے وہاں اندر آپ نے کہا کہ چھ سات جیل ہے بہت ہی خوبصورت جیل ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ ان جیلو تک ایزی پہنچنے کے لیے جب یہاں ٹوریس آئیں گے تو آپ ان کا ہیلپ کر سکتے ہیں کیوں نہیں سر ہم کریں گے ہم کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے ٹوریس آئیں گے تو ہم اپنی مدد آپ کے تحت ان کو لے جائیں گے دکھائیں گے جو ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے سر ان کے لیے ٹوریس کے لیے اچھا جب یہاں ٹوریس آتے ہیں تو جو لوکل کمیونٹی ہے وہ ان کے ساتھ کوپریٹ کرتی ہیں بے شک کرتی ہیں سر آپ پہ جب یہاں پہ ٹوریس گزریں گے اس روٹ سے تو آپ ان کو پکڑ کے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں کی کمیونٹی کیسے آپ کے ساتھ یہاں کے آپ تو گلگت بلدستان کے لوگ ویسے بھی ہسپیٹرپل ہے اور کرتے بھی ہیں سر اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے تو ہر بندے جب ٹوریس آئیں گے تو ہمارے لیے ہماری جو ایریا کی ویلیو بڑھے گا ہماری جو اپنی کیا کیتنے سر خوبصورتی میں اضافہ ہوگا ہمارے معاشیت میں اضافہ ہوگا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو ہر سال آپ نے کہا کہ ٹوریس سے ہزاروں سے پھر لاکھوں تک پہنچ گئے ہیں ہر دن کے حساب سے یہاں آتے ہیں تو جو ٹوریس دن با دن جو ٹوریس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اس میں کردار حکومت کا ہے یا پھر خوبصورتی سے متاثر ہو گیا رہے ہیں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے یہاں کی بیوٹی نیچرلی ایسی ہے کہ لوگ آنے پہ مجبور ہوتے ہیں جو ایک مرتبہ آتا ہے وہ مجبور ہو کے بار بار آتا ہے سر اچھا اس وادی داسکرم میں ٹوٹل کتنے گاؤں ہیں ان کے نام کیا ہے داسکرم میں کم سے کم آٹھ سے نو گاؤں ہیں سر اس کے داسکرم آگیا داسکرم داری آگیا پھر اس کے بعد ککن بالا آگیا ککن پائن آگیا اس کے بعد داس پائن داس بالا پلیاٹ اچھا اس کے بعد درلے چک اس کے بعد چلم شرکلی چلم داس یہ سارے گاؤں جو ملتے ہیں تو داسکرم بن جاتے ہیں داسکرم بن جاتے ہیں آخر میں جو ٹورس ہیں ان کو کیا بیگام جانا چاہو گے جو ابھی تک نہیں آئے ہم ٹورس کو یہی میسیج دینا چاہیں گے آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں یہاں کی میمن نوازی سے لطف پندوز ہو جائے یہاں کی نیچریلی بیوٹی سے یہاں کی نیچریلی بیوٹی ایسی ہے کہ جو بندہ ایک مردو آتا ہے ہم نے پوچھا ہے اکثر ٹورس سے کہ آپ پہلی مردو ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہم یہاں سے دس مردو ہو کے چلے گئے تو ہم نے پوچھا کیوں آتے ہیں اتنے جو آپ اپنے خرچہ کر کے کہتے ہیں یہاں کی آپ تو اللہ کی طرف سے یہ گارٹ فارسیننگ ہے آپ لوگوں کے لیے اتنی نیچریلی بیوٹی ہے ہمیں جو نیچریلی بیوٹی ہے وہ مجبور کرتے ہیں ہم تو خود نہیں آتے تھے ٹھیک ہے جو ٹورس نہیں آئے ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہم یہی کہیں گے کہ ہر ٹورس کو کہیں گے آپ آج اور ہم ملکم کہتے ہیں ہر ٹورس کو یہاں کی نیچریلی بیوٹی سے آپ لطف پندوز ہو جائیں یقیناً میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی یہاں ٹورس جو ہیں جو ابھی تک ہے اس خوبصورت وادی کا ویزٹ نہیں کر چکے ہیں میں ان کو بھی ریکوست کرنا چاہوں گا ضرور اس سے وادی کا ویزٹ کریں اسی کے ساتھ اپنے میرے زبان آکل حسین کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان